ہائی ڈیئر ویورز ویلکم ہے آپ کا ہاوٹو ریلیکس زندی میں جی ہاں بالکل آپ نے جو تھمب نیل دیکھا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے اور یہ تبدیلی کچھ کھانے کے بغیر آ جائے گی کچھ لگانے کے بغیر آ جائے گی صرف سونگنے سے صرف خوشبو سونگنے سے آپ کی بڑی سے بڑی بیماریاں چلی جائیں گی چاہے آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں چاہے آپ ڈپریشن کے مریض ہیں انزائیٹی کے مریض ہیں اور آپ تنہائی پسند ہو چکے ہیں تو یہ ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں جی ہاں بالکل یہ ممکن ہے اور سائنس اسے ثابت کر چکی ہے اس کے لیے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا اور جو ہم بتا رہے ہیں اس کو سننا ہوگا صرف سننے سے نہیں عمل کرنے سے کام بنے گا اور اس کو سننے کے بعد آپ نے جو ہم بتائیں گے وہ آپ نے پرچیز کر لینا ہے وہ اتنا زیادہ مہگا نہیں ہوگا آپ کو نارمل طور پر مل سکتا ہے تو جناب یہ طریقہ علاج تو خوشبوں سے طریقہ علاج ہے یہ کافی پرانا ہے خاص طور پر جو ہم برے صغیر پاک و ہند کی جو لوگ ہیں ہندوستان میں ہزاروں سالوں سے خوشبوں سے علاج کیا جاتا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے ہم نے اپنے ان بزرگوں کے علم کو بلکل پیچھے چھوڑ کے رکھ دیا عرب کے اندر بہت زیادہ ہے اس کا استعمال قدیم مصری اس کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے اور موڈرن سائنس کے اندر تقریباً اس کا جو آغاز ہے اس کو اروماثیرپی کہا جاتا ہے اور اس کا آغاز انیس سو اٹھائیس میں ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ اروماثیرپیس جو مغرب کے اندر ہیں اب وہ آہستہ آہستہ جو ہماری بیماریوں کے جو علاج دبائیوں سے ہو رہے ہیں ان سے نکل کر اور اس طرف آ رہے ہیں دیکھیں ہر ایک چیز اپنا اثر رکھتی ہے بدبو اگر آپ سونکتے ہیں تو اس کا ایک الگ اثر ہوگا اگر خوشبو سونکتے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوگا جب آپ کسی بدبودار محول سے گزرتے ہیں تو ایک آپ کو کرہات نہیں محسوس ہوتی آپ اس طرح کرتے ہیں یعنی وہ آپ کی روح جو ہے وہ اسے تسلیم نہیں کر رہی اور اس کے غلط اثرات اسے بے چین کرتے ہیں اسی طرح جب آپ اچھی خوشبو لیتے ہیں اس کے اثرات آپ کے عورہ کو مضبوط کرتے ہیں آپ کی مائنڈ کی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج بھی ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو میں آپ کو اس کے اندر چیز بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ دپریشن کا سکار ہیں اور خاص طور پر گھروں کے اندر اب یہ روحانیات سے تعلق ہو جاتا ہے جی نحوست ہے نظرِ بد ہے بے چینی ہے گھر کے اندر پورے گھر کے اندر آپ کو گھر کاٹنے کو دورتا ہے تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتانے لگا ہوں ہمارے صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، سادو، سنت، فقیر جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان میں کافی عرصے سے خوشبووں کا استعمال کر رہے تھے تو اس کے اندر بخور جلایا جاتا ہے مطلب یہ کہ بخور کا مطلب جو نہیں سمجھتے کہ کسی مطلب یہ کہ ایک ایسا برطن ہوتا ہے جو برنر کے طور پر کام کرتا ہے اور اس میں مختلف جو سمجھ لیں کہ چیزیں ہوتی ہیں جو قدرتی میٹیریل ہوتا ہے وہ اس میں جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے وہ لبان ہے یہ آپ کو نارمل پنساری کی دکان سے مل جائے گا اور یہ کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا بلکل سستہ ترین اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کو اگر آپ کوئی تسلہ لے لیں اور اس کے اندر انگارے رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ رکھ کے اس کو جلائیں گے تو اس سے جو دھوہ نکلے گا اس دھوہے سے آپ نے گھر کے اندر دھونی دینی ہے تو گھر کے اندر سے بد اثرات نکل جاتے ہیں اور نحوست نکل جائے گی آپ کی بدنظری ختم ہو جائے گی اور دوسری جتنے بھی بیڈ انرجیز ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گے اب اس کے لیے خاص طور پر جو یورپ کے اندر اور خاص طور پر ارب کے اندر سعودی ارب اور دوسری ارب ممالک کے اندر لبان برنر استعمال ہوتا ہے بقیادہ وہ لبان برنر اگر آپ یہاں پر سرچ کریں گے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک برنر رکھ لیں تو اس کے لیے ہم مزید بھی ویڈیوز بنائیں گے کہ آپ کو اور کون کون سی خوشبویں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری بیماریاں اس کا علاج ہو سکتا ہے تو لبان برنر لے لیں اور اس کے اوپر لبان رکھیں اور اس سے آپ کے گھر کا ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ انسیکٹ ریپیلینٹ ہے ہم گھروں کے اندر اکثر وہ مطلب یہ ہے کہ گلوبز کا استعمال کرتے ہیں اور مختلف اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ مچھر نہ آئیں مکھیاں نہ آئیں اس طرح کی چیزیں ہم سے دور رہیں لیکن وہ پھر کیمیکلز ہیں لیکن یہ میں آپ کو وہ نیچرل چیز دے رہا ہوں جو بلکل سستی انسیکٹ ریپیلینٹ اور پھر یہ انٹی بیکٹیریل ہے بڑی آج بیکٹیریہ اور خاص طور پر کرونا وائرس کا جو پرابلم میں چل رہا ہے یہ اگر آپ رکھیں گے تو اس سے آپ کا گھر صاف ہوگا اور آپ خود محفوظ رہیں گے کیونکہ انٹی بیکٹیریل ہے جب اس کی دھونی لیں گے تو آپ کی جو بیماریاں ہیں وہ ان سے آپ محفوظ رہیں گے پھر یہ ڈپریشن کا مریض اگر لیتا ہے اگر روز اس لبان کو دو ٹائم اگر وہ صبح کو لے لے اور شام کو لے لے اثر سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہوتا چلا جائے گا اس کا اسی طرح چمبیلی ہے چمبیلی جو ہے یہ اگر آپ اس کی خوشبو کو سنگیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر جو بیچینی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے ڈپریشن کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے انزائیٹی کے لیے کام کرتا ہے لبان بھی انزائیٹی کے لیے کام کرتا ہے اسی طرح گلاب ہے اگر کوئی انسان بلکل الگ تھلگ ہو گیا ہے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے اس نے اور وہ دن بدن تنہائی پسند ہوتا چلا جا رہا ہے والدین پریشان ہے بیوی پریشان ہے یا میاں اپنی بیوی کے وجہ سے پریشان ہے تو ان کے لیے آپ گلاب کی خوشبو ان کو سنگھائیں اور اپنا یہ روٹین بنا لیں دیکھیں فرگرنس پرفیون ان کے سنگنے کی بات الگ ہے لیکن نیچرل پھول کو سنگنا اس کی کیفیت الگ ہے کیونکہ جب پرفیون بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر مختلف اجزاء اور بھی ڈالے جاتے ہیں لیکن جب آپ دیریکٹ کسی پھول کو سنتے ہیں جیسے رات کی رانی کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ عبادت الہی کے اندر یا اگر کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے اور اس کا فوکس ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ رات کی رانی کا استعمال کرے اس سے اس کی فوکس بہتر ہو جائے گا تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نیچرل وے کی طرف لے کے جائیں اور جیسے جیسے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے اور خاص طور پر ایک روٹین بنا لیں خوشبو کے لیے چاہے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اگر کوئی نہیں آویلیبل تو اچھا سا کوئی سینٹ بھی استعمال کر لیں لیکن اس کا آپ کی شخصیت کے اوپر اثر پڑے گا خاص طور پر آپ کے اندر جو ایک خود اعتمادی کی کمی ہے اس کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو دوسروں پر ایک اثر پڑتا ہے اور وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کا اپنے آپ پر اعتماد بحال ہوتا ہے اگر اسے استعمال کریں گے تو ایک آپ کی شخصیت نکلے گی دوسرا خوشبو کے لگانے سے قدرتی طور پر آپ کا چہرہ چاہیں کسی بھی قسم کا ہے ایک ایسی کشش آ جاتی ہے اچانک آپ کے چہرے کے خد و خال بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اندر بری آداد ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ خوشبو کا کام یہ ہے کہ ذہن کو موثر کرتی ہے اور ساری بیماریوں کا جو مسئلہ ہے وہ منبع ہے وہ یہ دماغ ہی ہے اور مائنڈ اگر آپ یہ ہماری ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھ کے آئے ہیں تو دیگر ہماری ویڈیوز دیکھئے اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ مائنڈ کی طاقت بے شک مجھے لگتا ہے آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے آنے والے دنوں میں خوشبو کے متعلق ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے تینک یو بہر مچ جی